اسلام علیکم ہیلو این ویلکم آپ سب لوگ ہیں میرے ساتھ غزادہ ڈائیٹ کلینک میں میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ ڈائیٹیشن عمران نواز بٹی آج ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج ہم جانیں گے کہ کیا مٹاپا ایک وجہ بن سکتی ہے کینسر کی تو اس کا جواب ہے یس مٹاپا جو ہے وہ ایک وجہ بن سکتی ہے کینسر کی تو آج ہم اپنی اس ویڈیو میں وجہ جانتے ہیں کہ کیسے مٹاپا جو ہے وہ کینسر کیسے کر سکتا ہے تو بینگ اوورویٹ کیسے ہیلو ای نمبر اف ہیلتھ پروبلمز بہت دویو نوویٹ انکریز یور رسک اف سیورل ٹائپ اف کینسر دیئر ار مینی ویز ایکسیس فیٹ کینسر رسک تو لیکن آج ہم جن تین پہ بات کریں گے وہ سب سے امپورٹنٹ ہیں نمبر ون ہے تو مچ باڈی فیٹ ٹریگر انفلمیشن کہ جتنی باڈی میں فیٹ ہوگی اتنا وہ آپ کی سوجن کی طرف وہ جا سکتا ہے جسم نمبر ٹو ایکسیس باڈی فیٹ اور ریزلٹنگ انفلمیشن کاؤز باڈی ٹو پرڈیوز ٹو مچ انسولین تو اسی فیٹ اور سوجن کی وجہ سے آپ کی جسم جو ہے وہ انسولین زیادہ پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے نمبر تین ہے فیٹ سیل پرڈیوز ایسٹروجن ہارمونز تو یہ تین وہ وجوہات ہیں انفلمیشن ایکسیس انسولین اور ایکسٹر ایسٹروجن تو یہ تین وجوہات جو ہیں یہ سیل کو خلیے کو تقسیم کرنے میں مطلب نارمل سے زیادہ تقسیم ہوتا ہے ان تین وجوہات کی وجہ سے انفلمیشن ایکسیس انسولین اور ایکسٹر ایسٹروجن کی وجہ سے جس کی وجہ سے ڈی این نے ڈیمیج ہو جاتا ہے تو سیل جو ہے وہ پرولیفریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اپنے یوزول نمبر سے زیادہ تو آپ لوگوں کو کینسر کی ڈیفینیشن بھی پتا ہے کہ سیل جو ہے وہ اپنے نارمل نمبر سے زیادہ انکریز ہونا زیادہ پرڈیوز ہونا شروع ہو جائیں تو وہ کینسر وجہ بن سکتی تو کسی بھی باڈی پارٹ کا کینسر جو ہے وہ ان تین وجوہات کی وجہ سے ایکچولی مین اوبیسٹی کی وجہ سے یا مٹاپے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو آج اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا ابھی کہ جو ڈیفرنٹ ہیلڈی ٹپس تو کپ اپ دا سیچویشن آف اوبیسٹی تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہیں سب سے نمبر ون آپ لوگوں نے ہیلڈی ویٹ کو مینٹین کرنا ہے ٹھیک ہے ٹو ریڈیوز دہ رسک آف کینسر ایٹ پلنٹی آف ویجیٹیبلز فروٹ سٹرک ٹو لین پروٹین ٹھیک ہے لین پروٹین اس پہ جائیں آپ ویجیٹیبلز زیادہ استعمال کریں فروٹز زیادہ استعمال کریں آوائیڈ شگری ڈرنکس جن میں چینی وغیرہ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس طرح کی ڈرنکس کو آپ آوائیڈ کریں کول ڈرنکس سپیشلی سٹے فیزیکلی ایکٹیو آپ اور ریکمینڈ کروں گا میں یہاں ایم یورسیلف ایت لیسٹ سیونٹی فائیو مینٹس آف ویگوریسلی ایکٹیویٹی پر ڈے آر ون فیفٹی مینٹ موڈریٹ ایکٹیویٹی تو آپ کو کم از کم جو ہے نا وہ پچہتر مینٹ جو ہے نا ایک دن میں مطلب ڈیڑھ گھنٹہ آلموسٹ آپ کو جو ہے نا وہ بہت شدید قسم کی جو ہے نا آپ کو ایکٹیویٹی میں حصہ لینا چاہیے ایکسرسائز یہ وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اور یا پھر اگر آپ ڈیڑھ گھنٹہ نہیں تو پھر آپ کو ون فیفٹی مینٹ جو ہے نا وہ موڈریٹ ایکٹیویٹی آپ اگر آپ شدید نہیں کر سکتے تو آپ کو موڈریٹ ایکٹیویٹی مطلب سائیکلنگ پہ جائیں واک کریں تھوڑا سب رسک واک کی طرف جائیں تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اوبیسٹی کو کم کر سکتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم کینسر کی اس ریزن کی وجہ سے بچ سکتے ہیں اپنے لائف سٹائل کو ہیلڈی بنا کے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے سب سے ایک انگلیش میں کوٹیشن ہے بڑی فیمس تو انسان کی جو ویل پار ہے وہی سب کچھ ہوتی ہے اس پہ ہی وہ انسان جو ہے نا وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اگر ہم نے ہیلڈی رہنے کا عظم کر لیا تو انشاءاللہ ہمیں کسی طرح کی بھی بیماری جو ہے وہ ہمارے قریب نہیں آ سکتی thank you watching me and listening me please subscribe my channel for more further healthy updates thank you so much